دلکش نگار اسے پہلے کہ میں آپ کو اس امیزنگ سکن وائٹنگ بلیچ کریم کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں آپ پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں نیچے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں اب میں آپ کو اس امیزنگ سکن وائٹنگ بلیچ کو بنانے کا طریقہ بتاتی ہوں سب سے پہلے آپ یہ کریں کہ آپ فریش ایلو ویڈا کا ایک ٹکڑا لے لیں یہ میں نے ایلو ویڈا کے پودے سے ہیا ہے پودہ میں نے منگواتا رکھا ہوا ہے آپ کو کسی بھی نرسری سے ایزیلی مل جائے گا پھر اس ٹکڑے کو آپ چھیلیں ہمیں اس کا فریش گودہ چاہیے کم از کم آدھے چمچ کے برابر آپ نے ایلو ویڈا کا فریش گودہ لینا ہے اگر آپ کے پاس ایلو ویڈا کا فریش گودہ موجود نہیں ہے تو آپ مارٹی پولا جیل بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن کسی اچھی کمپنی کا جیل بھی یوز کریں یہ ایلو ویڈا کا فریش گودہ میں نے پیالی میں ڈال دیا ہے بہت ہی اچھی یہ چیز ہے سکن کو فیر بناتا ہے سکن پر جتنے ڈارک سپولز ایکنی پیمپل کے نشان موجود ہوں وہ ختم کرتا ہے وہ بھی بینہ کسی سائٹ ایفیکٹ کے یہ گودہ ہمارے پاس آ گیا ہے اب آپ اس میں ایک چمچ کچھا دودھ ڈالیں ان کو اچھی طرح مکس کریں اور ان دونوں انگریڈینٹس کو فریزر میں آپ آدھے گھنٹے کے لیے رکھتیں اس پیالی کو آپ ڈیپ فریز کرتے ہیں یہ دیکھیں آدھا گھنٹہ یہ پیالی فریزر میں رکھنے کے بعد یہ ایسے جم جائے گا ایلو ویڈا کا گودہ اور دودھ کا مکسچر ایسے جم جائے گا پھر آپ لیں بلیچ کریم کا ساشے یہ میں نے کیر پیچ بلیچ کریم لی ہے اس کی جو کریم ہوتی ہے یعنی ایکٹیویٹر وہ آپ اس میں ڈالیں ایک چمچ آپ نے یہ اس میں ڈالنی ہے پھر آپ نے اس میں ڈالنا ہے بلیچ پاوڈر یہ بھی اسی ساشے میں موجود ہوتا ہے یہ آپ نے آدھا چمچ ڈالنا ہے اس سے بھی کم پھر ان تمام انگریڈینٹس کو اچھی طرح مکس کر لیں لیکن یاد رہے کہ آپ نے پلاسٹک کا چمچ یوز کرنا ہے دھاتی چمچ یوز نہ کریں ورنہ آپ کی سکن خراب ہو جائے گی اور یہ دیکھیں کہ ہماری یہ بیسٹ بلیچ کریم اب تیار ہے اب میں آپ کو اس کا طریقہ استعمال بتاتی ہوں اس کو لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو بلیچ کریم ہم نے تیار کی ہے یہ آپ اپنے چہرے پر لگائیں یہ آپ نے برش کے مدد سے مکسچر اپنے چہرے پر لگانا ہے نیچے سے اوپر کے رخ پر لگائیں ایلو ویرا جیل سکن کو گوری بنائے گا یہ چہرے پر پڑی لائنز اور جھوڑیوں کو ختم کرتا ہے اس سے سکن کی چمک میں اضافہ ہوتا ہے دودھ سے جلد گوری اور نرمو ملائم ہوتی ہے میں نے کیئر بلیچ کریم یوز کی ہے آپ کسی بھی کمپنی کی بلیچ کریم یوز کر سکتے ہیں لیکن جو طریقہ میں نے بتایا ہے وہ ہی فالو کریں اس سے آپ کو ڈبل گوری رنگت ملے گی آپ کی سکن بھی بہت ساف شفاف ہو جائے گی پھر تقریباً پندرہ منٹ یہ پیسٹ اپنے چہرے پر لگا رہنے دیں اور ہم نے جو ایلو ویرا کا ٹکڑا لیا تھا اس کا گودہ نکال لیا تھا وہ ٹکڑا آپ اپنے چہرے پر ملیں دو منٹ تک آپ نے مساج کرنا ہے ہلکے ہاتھوں سے اس طرح سے آپ نے مساج کرنا ہے اس چھلکے کی مدد سے اس کے بعد آپ اپنے چہرہ سادہ پانی سے واش کر لیں لیکن یاد رہے کہ بہت ہلکے ہاتھوں سے آپ نے مساج کرنا ہے سخت ہاتھوں سے نہیں پھر آپ اپنی سکن سادہ پانی سے واش کر لیں آپ کا چہرہ بہت فیر ہو جائے گا سکن چمکنے لگ جائے گی اس ریمیڈی کو آپ 20 دن میں ایک بار ضرور ہیوز کریں آپ کو بہت بیسٹ ریزیلٹ ملے گا آپ کو بیوٹی پارلر جانے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی آپ کی رنگت بہت فیر ہو جائے گی سکن صاف شفاف ہو جائے گی اپنے تمام فرنڈز جاننے والوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ